اچھا اقبال ایڈوانی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں میڈم بھی ہمارے ساتھ ہے مصرد نیازی صاحب پاکیزان بیپت پاڈی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ ان سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں یا آپ سے بھی سوال کریں گے اور ہمارے ساتھ زفر صاحب بھی ہے انیلیس وہ بھی ایک سوال کریں گے میں نے مجھے ان سے کیا سوال کرنا یہ بچاری کاک بولنگی حضرتاری اور بلاول کیا ہی طرح چلیں گے بہت اچھی بات ہے جب یہ آئین کو اتنا اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اور اتنی اہمیت ہے آئین کی تو جب یہ تیری کے عدم اعتماد کے ذریعے ایک گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو پھر اس کو لونگ مارچ کے ذریعے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں اس کو آئین کے آئین کل پیدا ہوئے ہاں دیتے ہیں مجھے اوپر ڈیفرمیشن کا مقدمہ کیوں نہیں کرتا رہے بیش کمان کیا کوئی کوئی خرید و فروغ کرنا آئین میں کہاں لکھا ہے میرے چندہ نہیں تو آپ اس کے حوالے سے با آپ آپ تو یہ نہیں 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 آپ نے تو ابھی 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 مجھے بولے ابھی کون کروا کے ادھر سے ادھر کہہ گیا وہ کون سا ہی ایکشن تھا تو جب ایم کی ایم جب 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 ایک مجھے بھی رہے ہیں فردو صاحب ان کی بات بھی سننے پھر آپ جواب دیجے گا پلیز ہے جب مجھے سوال پوچھا پہلے جب تک میں جواب چلے ٹھیک ہے آپ اپنے جواب مکمل کر لیں پھر اکبال ایڈوانی صاحب آپ سے ہوئی سوال کروں میں مکمل کروں میں دوسرے سوال کا جواب ایت کے دینے کے ساتھ بھی بولیے بات یہ کہ پہلے آپ سوال کرنا آپ کا حق ہے جواب دینا میرا حق ہے اچھا تھوڑا مقتصر ہو جائے جواب تو بہت مجھے کہہ دیجے کہ پچی سیکنڈ میں جانا پچی سیکنڈ میں اتنے ہی کرانا جواب دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے فردو صاحب اکبال ایڈوانی صاحب آپ سوال پوچھے گا نہیں مازمت کے ساتھ بھائی جان تھوڑے جذباتی ہو گئے ہیں میں جذباتی نہیں ہوں میں ہوتا ہی اچھا مستہ ہے آپ کا مطلب میرا مقصد تھا کہ ایک پروپر طریقے سے جو بھی وضائے نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست اسی طرح چلتی ہے کہ ایک ادم تعتماد کے تحریک پاس ہوئی اور آپ کی گورنمنٹ فارق ہوئی آج آپ کہہ رہے ہو کہ امکیوم نے یہ کیا اس نے یہ کیا لیکن اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ساجس کی آج تو آپ خود اسی بیانے سے ہڑ گئے ہیں تو مقصد کہ نے کہہ یہ کہ جو آپ کل کہہ رہے تھے آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں تھی اور ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی کیا سی او ٹی کے آواز سے ایک مہینے بعد آپ بولیں گے یہ نہیں نہیں یہ بات تھی آپ لوگوں کے ساتھ مطلب اچھی آپری پارٹی اچھی ہے مقبولیت بھوت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہو سکتا ایلیکسن ہو آپ لوگ جیت بھی جائیں لیکن آپ لوگ اپنی ایک بات پر کھرے نہیں رہتے تو مجھے بتائیں اگر کوئی بھی آپ کا سپورٹر ہے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کی کونسی بات کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری پارٹی یہ 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 کر رہی ہے کچھ عرصے بعد آپ اسی کو ڈینائی کر دیتے ہیں اسی کی اسی بات کر دیتے ہیں جو آپ کا سپورٹر نے اس کے پاس کوئی اپسن نہیں بتتا کہ بات کیا کریں تو آپ لوگ ایک جگہ ایک بات پکھارے کیوں نہیں رہی تھی اس کی کیا بجائے مکمل ہو گیا پچھپن سیکنڈ میں انہی نے صرف سوال پوچھا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ماشاں میں میں نے سوال پوچھا ہے پہلی چیز میں اپنے اس ماسوم بھائی کو بتاتا ہوں کہ سادش امریکہ نے کی ہاتھیارے استعمال کیے ایمکیوم کو اور پہلے انہی نے ایمینے اس کو خریدا پھر ایمکیوم اور باپ کو جا کے دکھایا کہ یہ تکو بوٹر نو کانفیٹنٹ کو کامیاب ہوئی جائے گا یہ بائیس کو آگا ہے اب تم اس کو دنزا میں آپ دے وہاں موہ دھولو آگ دھولو جو کمانے کمالو تم بھی آجو وہ چلے گئے سادش امریکہ کی نہیں کی اس موڈ کی پچھتر سالہ تحریر کو دیکھیں کہ اس موڈ کے ساتھ کیا کہتے ہیں آج آپ کے حالات جو اتنے خراب ہوئے ہیں تحریر کے انسان تو ساڑھی ٹیم سالہ حکومت میں رہی ہے ہمارے سپورٹرز کو آپ ساپ پاکستان کو ساپ نظر آیا ہے اسی لیے پہلے جتنی حکومتیں جاتی تھی مٹھائیاں بڑھتی تھی آپ کے حکومت دیتھائی تو لوگ سڑک پہ باہر آگے اور عمران خان کے ساتھ آکے کھڑے ہوگے ٹھیک ہے آپ کا جواب آگیا اب ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے پھر اس کے بعد آخری سوال میں لے کے اقبال صاحب ایک سوال کریں گے پھر اس کے بعد یہ اور آخری سوال پھر میں کرتا ہوں نہیں جب آپ کی گورنمنٹ تھی جب آخری ٹائم چللا تھا تیری کے آدھا میں اعتماد سے پیل ہے تو جو آج کی گورنمنٹ اس لوگوں کو اپوزیسن میں تھی جب وہ آپ لوگوں سے ڈیمان کر رہے تھے کہ الیکشن کروا تو الیکشن کروا لو اس وقت آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروایا کیونکہ اگر اس وقت الیکشن کروا تھے تو آپ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اکثریت نہیں ملتی جب آپ ان لوگوں نے ٹیک اور کی جو بھی انہوں نے اعدام اعتماد کے بعد جو ان کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلے ہی ایسے کر لیے کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا ہی نہیں تو یہ بات تو ایک الگ ہو جاتی ہے مقبولیت آپ کی بھی نہیں تھی جب آپ کے پاس گورنمنٹ تھی آپ لوگوں سے بھی لوگ اتنے سیڈیس وائی نہیں تھی اس وقت اگر آپ سروے کر لیں تو لوگ آپ کو پیٹی آئی کو پسند نہیں کر رہے تھے اگر اس وقت اگر آپ الیکشن کروا تھے تو وہ ریزلڈ الگ ہو جاتا آج اگر آپ کی فیور میں ریزلڈ آئے سکتا ہے آپ اکثریت سے جیتیں گے اس میں دو رائی نہیں ہے میرے انداز آئے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی سارے تین سال کی پرفرمنس بہت اچھی تھی اس کی وجہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے وہ کام نہیں کر پائے جو ان کو کرنا تھا یہ ایسے حالات میں آئے کہ چلا نہیں پائے ملک کو جس کی وائیسے آپ کی مقبولیت ہو گئی ہے آپ کی مقبولیت آپ کی میریٹ پہ نہیں بھی ہے یا آپ نے جو گورنمنٹ کی اس کے اوپر نہیں بھی آپ کی مقبولیت آپ کی مقبولیت اس پر ایسے ہوئی کہ یہ لوگوں ڈیلیور نہیں کر پائے باقی آپ لوگوں نے بھی سارے تین سال میں کوئی اچھا کام نہیں کہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ مجھے دو کام اچھے گناہ دے سارے تین سال کے چلیے یہ والا بھی پچاس سیکنڈ کا سوال تھا چلے ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ مینٹ ڈے لیں آہ نہیں اب آپ سر جی جی اس پوری دنیا میں ان جو ساڑھے تین سال ہم نے حکومت کی اس میں دو سال کووڈ کی تھے اور اس میں اس ملک کے اندر نہیں ساری دنیا میں تاریف کی گئی کہ پاکستان سے زیادہ بہتر پرفارمنگ تین نیشن کے بعد چوتھے کا نام نہیں آتا تین سرویز ہوئے ایک میں ہم سیکنڈ تھے ایک میں فرس سے ایک میں تھرڈ تھے اور یہ انٹرنیشنل سرویز ہے یہ ایک سب سے بڑی آفتی صدی کی جسے کووڈ دا جاتا ہے کلائیمٹ چینج کے لیے دیولپ کنٹری کے برٹل کا پرائی منیسٹر کہتا ہے کہ تیسرا دنیا نے کہا پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں آیا دو 17 سال میں کانٹینیویس ٹویئرز گروہ پاو 6% اسی حکومت میں بھی موسیقی